اور اس کا علاہ تو ایک میری آپ صاحب بچیوں سے آپ کے اساتزہ سے گزارش ہے نماز نہ چھو یہ ہماری پہچا ہے قضا ہو گئے کوئی بات میں بات میں کر رہے گا رات کو سونے سے پہلے پانچ کا فگر پورا کر کے سو تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو پانچوں کی توفیق نصیب فرما دے اس میں اللہ نے کوئی گنجاش نہیں رکھی اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے میراج پہ بولایا ساتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحیہ زکریہ عیسیٰ ویلکم استقبالی جماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچوں آسمان پر گئے تو حرون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب استقبالی اجماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پر کھڑی کی ہوئی تھی استقبالی اجماعت ساتم آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتہا کائنات کا بورڈر end of the universe end of the universe وہ جبریل کا ٹھکان ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائے آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جان یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رکس میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک ارش کی سطح پر لگے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پہش کرتا سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیات للہ والصلاوات والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کوش میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایہاں نبی السلام علیکم نہیں علیک صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتوں ہو پھر اپنے نبی پہ خوربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہا اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیک پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کہلنا السلام علینا میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آتا ہے کیا آپ نبی اللہ نے دیا سبحان اللہ آپ نے فوراں امت کو شامل کیا السلام علینا یا اللہ ہم سب پر ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو پوری امت پر تیرا سلام ہو وہاں جو توفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک حضی سناتا ہوں پھر نواز کی بات کرتا ہوں آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور داوود کے لیے لوہہ نرم تھا سلمان کے لیے ہوا تابع تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے فمازہ جعلت لی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَا وَلَيْسَ قَدْ آتَئِتُكَ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ کُلِكَ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدہ نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا ہے آپ کو میرا قرب مل گیا ہے لا الہ الا اللہ آگے پڑھو اب یہ جدہ ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا افیسر تو اس کا نام کی پلیڈ لگتی ہے نیم پلیڈ لگ جاتی ہے جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیڈ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیڈ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا جب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے عیسیٰ لا الہ الا اللہ عیسر روح اللہ تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیڈ اتر گئی اب آنا تھا محمد الرسول اللہ نے تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی اب یہ نیم پلیڈ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے جدہ نے پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا گئے اللہ کے لفظ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد میں کوئی نکتہ ہے احمد میں کوئی نکتہ ہے جن حرفوں پہ نکتہ آتا ہے باتا فاجیم چے زالزا شین زواد زوا غین فے قوف نون یہ کمزور ہیں اور جن حرفوں پہ نکتہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لی ہے جو پاورفل ہیں تو ان میں کوئی نکتہ کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ کا اصل نام اللہ ہے خدا نہیں ہے ہمارے برے صغیر میں خدا چل گیا یہ کسی فارسی نے نام اپنی علم سے بتایا خدا اسے کہتے ہیں بچو جسے کسی نے نام بنایا ہو لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو الف لا میم اللہ لا الہ الا ہو ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو فَإِنْ تَوَلْ لَوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّهُ اللہ يَبْدَوْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللہُ الَّذِي رَفَاسْ سَمَاوَاتِ بَغِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفَوَنْ اَحَدْ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے اس میں نورانیت زیادہ ہے تو کوئی نکتہ نہیں تینوں پر اب دوسری مناسبت اللہ چار حرف محمد چار حرف میم حا میم دال اللہ چار محمد چار احمد چار حرف یہ مناسبت سمجھ میں آئی اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت میں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حرف ہیں تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا ہے کہ آمد تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے وہاں پچاس نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لئے پچاس نمازیں اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر رضا برقضا ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ پچاس پڑھیں گے کیسے اللہ خوبصور پچاس کیسے پڑھیں گے پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھی دو فجر کی دو رکعات عصر کی دو رکعات میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی پچاس لے کے جا رہا ہے مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیجھ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے پڑھوی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے حضور کیسے رہی ملکات کب پچاس نمازیں ملیں کہیں کہ توبہ توبہ کون پڑے گا اللہ کے واسے واپس جائیں تھوڑی کر واقل ہیں تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے سدرت المنتہا سے چھٹا آسمان لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ لیکن وہ یوں تہہ ہو رہا تھا واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے خفف عنہمتی تو اللہ کہتا چلو ٹھیک ہے ہم نے پانچ ہی دے نہیں ہے پینتالیس معاف نہیں اللہ کہا پانچ معاف پینتالیس لے کے واپس دے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے اچھوں کہلے کہ نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں ہاں جی کتنی کیا ہوا کہ پانچ معاف ہو گئیں کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی بہت زیادہ ہیں پھر واپس اللہ نے پھر چالیس اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ معاف تو چالیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا پانچ معاف تو پینتیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ آپ کی ایک دعا ہے اللہ ہمینی اسأل کر رضا بعد القضاء یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پر راضی کر لے جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں پینتیس یا الرسول واپس اللہ نے کہا چلو پانچ اور کام تیس پھر واپس انہیں بھیجا پھر پانچ اور کام چلو میرے محبوب پچیس پھر واپس چلو میرے محبوب بیس پھر واپس میرے محبوب پندرہ پھر واپس میرے حبیب دس پھر واپس میرے حبیب پانچ پانچ پہ آگے اب پہنچے اب موسیٰ علیہ السلام کہنے کے اب کیا ہوا کہ پانچ رہے گی کہ کوئی نہیں پڑھنے اے سپیریئر لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنے ہکی پڑھنے گئے وہ یہاں تھا گئے جمعہ دی نماز باکہ ساری ہیں بکش والے ہیں شیخ عبدالقضر جلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نورانی شکل میں آگئے میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں جا آج سے تیری سب نمازیں مار تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی سے پیرانے تھی انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی تو کوئنے مجھے معاف کرنے والا تو شیطان ہی لگتا تو انہوں خوابش آ جاندہ تو اسی ڈھنڈورہ پٹوا دینا شکر ہے نمازان دی چھٹی ہو گئی کم بن گیا نمازان دی رب نے آکے آخر دیتا ہے نمازان دی چھٹی اے نہیں پتہ بھی شیطان آیا بیٹھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پانچ بہت زیادہ ہیں نہیں پڑیں آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری عمد اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی میں نہیں جاتا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری عمد پہ دو نمازیں فرض تھیں فجر کی دو رکعات عاصر کی دو رکعات اور وہ بھی باجمات نہیں تھی باجمات ہمیں ملی ہے ہمیں ازان ملی ہمیں مسجد ملی ہمیں باجمات نماز ملی ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی ہمیں نماز میں رکوع ملا پہلی عمدوں کی ازان کوئی نہیں مسجد کوئی نہیں تلاوت کوئی نہیں نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں قیام سے سیدھا سجدہ اور کھڑے ہو کر تسلیح پڑھو تلاوت کوئی نہیں چون وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دیئے ہے قرآن ہو جاتا ہے میرے پڑوس میں ایک بچی پانچ بچوں کی ماں چالیس سال عمر پانچ بچوں کو لے کر اس نے دو دو سطریں یاد کرنا شروع کی اس نے دس سال میں سارا قرآن یاد کر لی بچوں کی خدمت خامن کی خدمت ساتھ سسر کی خدمت اپنی خدمت اور اس کے ساتھ دس وہ لگی رہی دس سال میں قرآن یاد سارا کر لی اور اس کا اُلڑ بھی بتاؤں میرے مدرسے میں میرے ایک شاگرد تھا سلمان نام آج کل امریکہ میں ہوتا ہے وہاں مدرسہ چلا رہا ہے تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا انہیں کہا اُسساد جی میں سنا ہوں گا صبح بیٹھتا اور شام تک ایک سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں ترابی میں سنا دیتا اس نے تیس دن میں سارا قرآن یاد کر لی صرف تیس دن میں یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا کیونکہ میرے مدرسے کا کس سائز نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں گا پورے دعوے کے زیادہ اُس بچے نے صرف تیس دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو ترابی میں سنا دیتا اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا فر 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 پورا یاد کر کے سنا دیتا تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کے یا رسول اللہ میری امت نے دو نہیں پڑی تھی یا آپ کی امت پانچ کیسے پڑی آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں میرے نبی نے زندگی میں صحابہ نے میرے نبی کے نواسنِ کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا روزے میں ہے مسافروں بعد میں رکھ لو بیماروں بعد میں رکھ لو نماز میں کوئی معافی نہیں ہوئی حج میں گنجائش ہے آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے پہلے ادا کر زکاة میں گنجائش ہے آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی بائیس اکتوبر تک جب چاہو دے گا لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے آ گیا عین الڑائی میں اگر وقت نماز قبل روحو کے کھڑی ہو گئی کون حجاز نماز کی تاثیر کوئی نہیں نماز پڑھنی پڑے یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اللہ سے جوڑتی ہے اللہ سے جوڑتی ہے تنا میں جوڑی نہ میں جنگم تنا میں چلا کمائیہ نام بھج مصید تی وڑے آن نا تسبا